الحمدللہ رو بالعالمین ام عباد فاعوذ باللہ من اشعیت وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومکبیرہ پیارے بچوں داویٹس اکیڈمی میں خوش آمدید آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت پنجم مضبون اسلامیات سبق نمبر پانچ صفحہ نمبر آٹھ سے دنیا آخرت کی خیتی موضوع شفاعت کے بارے میں آئیے پیارے بچوں ہم شفاعت کے بارے میں پڑھتے ہیں قیامت کے دن مصیبت میں گرفتار لوگ اپنی شفارش کروانے کے لئے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے مگر وہ سب اللہ کے جلال کی وجہ سے منع کر دیں گے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیجیں گے تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر روئیں گے اور پریاد کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سخت مشکل میں ہماری مدد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اس کام کے لئے میں ہی ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا سر اٹھائیے کہہئے آپ کی بات سنی جائے گی مانگئے جو مانگیں گے شفاعت کی جائے گی قبول ہوگی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں جنہیں حضور چاہیں گے ان کی بخشش کروائیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اور علیاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی یہاں تک کہ وہاں عمل حافظ قرآن کو اجازت دی جائے گی کہ وہ دس گناہگار افراد کی بخشش کروا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں نماز نہ پڑھنے والے ماں باپ کو ستانے اور دوسرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا ان کو جہنم کا بہترین عذاب ملے گا لیکن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرے گا اسے آخرت میں جنت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ملیں گی کسی نے سچ کہا ہے جیسی کرنی ویسی بھڑنی پیارے بچوں اب ہم شفاعت کی فضاحت کرتے ہیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا منظر ہوگا اور ہماری شفاعت کون کروائیں گے پیارے بچوں جب تمام دنیا پناہ ہو جائے گی اس وقت قیامت قائم ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ ہماری سزا اور جزا کا فیصلہ کرے گا اس دن انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا اس بارے میں قرآن پاک میں رشاد ہوا ہیوں اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گا اور اس دن صرف اور صرف حکم ہوگا صرف اللہ کا اللہ کے آگے کسی کا زور نہ چلے گا پیارے بچوں ہماری سب مرضیاں ختم ہماری سب بادشاہی ختم یہ دنیا میں ہے جو آج ہم کر رہے ہیں اپنی مرضی اپنی منمانی لیکن قیامت کے دن صرف اور صرف حکم صرف اللہ کا ہوگا اس دن اللہ ہی باقتیار ہوگا انسان کچھ بھی نہ ہوگا سب مجبور اور لاچار ہوں گے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی اس وقت کسی کو کسی کی پروان ہوگی ہر طرف ایک ہی آواز ہوگی نفسی نفسی یعنی کہ میں 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 کسی کو کوئی پروان ہوگی لیکن ایک طرف ایک آواز آئے گی یا ربی امتی یا ربی امتی سب لوگ آواز کی طرف متوجہ ہوں گے اور دیکھیں گے کہ اس منظر میں اس مسئیبت میں اس خولناک دن اس مختلف دن میں کون ہے جو پکار رہا ہے یا ربی امتی امتی پیارے بچوں وہ کوئی اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جو اپنی امت کی فکر میں ہوں گے کسی کو کوئی پروان ہوگی لیکن وہ واحد ہستی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی جو اپنی امت کی اس وقت بھی فکر کر رہے ہوگی جس وقت سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی سب کو اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی پیارے بچوں کے آپ کو معلوم ہے جب قیامت قائم ہوگی اور دوزک کو لائے جائے گا تو دوزک کی حیبت اور اس کی ہولانک کی وجہ سے تمام لوگ گھبرا جائیں گے ڈر جائیں گے سہم جائیں گے تو اس وقت بعض لوگ بعض سے مشورہ کریں گے جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 387 اور 390 میں اس کا ذکر آیا ہے جس کے مرمی حضر ابو حریرہ حضر انس بن مالی کے فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب لوگ گھبرا جائیں گے ڈر جائیں گے سہم جائیں گے تو بعض لوگ بعض سے مشورہ کریں گے کہ ہماری مدد کون کرے گا اس وقت لوگ حضرت عدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہیں گے کہ آپ ہمارے والد ہیں آپ ہمارے باپ ہیں اور اللہ کے پہلے نبی ہیں تو آپ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کروائیں تاکہ ہم نے اس سکتی اس مسئبت سے نجات ملے تو حضرت عدم علیہ السلام کہے گا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر پاؤں گا آپ حضرت نول علیہ السلام کے پاس جائیں وہ آپ کی شفاعت کروائیں گے حضرت نول علیہ السلام کے پاس جب تمام لوگ جائیں گے تو حضر نور علیہ السلام بھی یہی اشارت فرمائیں گے کہ حضر نور علیہ السلام حضر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے اور حضر ابراہیم علیہ السلام حضر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے یہاں تک کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں اللہ کے ہاں تمہاری شفعات نہیں کروا سکوں گا تم حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ یہاں تک کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہیں گے کہ ہمیں اس سکتی سے اس مشکل سے ہمیں نجات دلائیں ہم بہت مجبور اور لاچار ہیں صرف آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں ہی ہوں وہ جو ہماری شفاعت کروا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسے الفاظ کل ہم ڈال دیں گے جن کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے یا محمد اپنا سر مبارک اٹھائیے جو مانگیں گے ملے گا آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم تمام مسلمانوں کی شفاعت کروائیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں اور محبوب کی بات اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ٹالتا پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو شفاعت کا موضوع اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اب میں آپ کو ایک اسائیمنٹ دے رہی جسے حل کر کے آپ کو اسکول میں جمع کروانا تاکہ مجھے سمجھ پتا چل جائے یا معلوم ہو جائے کہ آپ کو شفاعت کے بارے میں کتنی سمجھ آئی ہے پیارے بچوں اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ حافظ